اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل سید شہوار کیا حال چال ہیں سب کے آج نادیلی کو ویکزین لگوانے کا پروگرام ہے تو صبح صبح میں نے اس کو اٹھایا کیونکہ ہماری اپوائنمنٹ تھی اور بریک ویسٹ کچھ بھی نہیں کیا میں نے تھوڑا سا جوس لے لیا اور اس کو تھوڑا سا دودھ دے دیا اور پھر ہم گھر سے نکل پڑے ڈیڈی جن گھر تھے اس لیے وہ ہمیں لے گئے ملائکہ کو میں نے ساتھ لے لیا تھا اللہ کا شکر ہے مجھے ملائکہ کی کافی سپورٹ ہے ہر جگہ میرے ساتھ چلی جاتی ہے جہاں مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو میں اکیلی کافی دفعہ پریشان ہو جاتی ہوں زندگی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں جو آپ اکیلے فیس نہیں کر سکتے شکر ہے اللہ کا یہ میرے ساتھ ہوتی ہے اکثر اور جہاں مجھے اس کی ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں موجود ہوتی ہے اب ہم ادھر پہنچ چکے تھے اور ویٹ کر رہے تھے تو اب ہم اندر چلے گئے ہیں ادھر اس کی ریجسٹریشن تو آلرڈی ہوئی ہوئی تھی بس ہم اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی اس کو بھلا لے گی وہ ہاں یہ لیڈی نے اس کو بھلا لیا اور جلدی سے اس کو ویکسن لکھا لی کافی ڈر رہا تھا لیکن شکر ہے اللہ کا پھر رویا نہیں اور نہ اس کے کوئی اتنے خاص سائیڈ افیکٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 منٹس آپ ادھر ویٹ کرو کہ اگر کوئی ایسی پرابلم فیل ہوتی ہے تو پھر ہمیں بتانا لیکن ہم نے 15 منٹس ویٹ کی ہے تو شکر ہے اللہ کا کوئی ایسی پرابلم ہمیں فیس نہیں کرنی پڑی بہت سارے بچوں کے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو میں تو کافی پریشان بھی ہو جاتی ہوں لیکن شکر ہے اللہ کا ادھر سے نکل رہے تھے ہم اور کسی نے بھی ہم میں سے بریک فیسٹ نہیں کیا ہوا تھا تو ملائکہ کچھ آئیے تھا کچھ بیگل وغیرہ بچوں کے لیے بھی ہیچ براؤن اور ڈانٹس وغیرہ لے کے پھر ہم ادھر سے ڈیڈی کے لیے کافی لے کے آگئے تھے زندگی میں بھی اور سوسائٹی میں بھی بیلنس تب قائم نہیں رہتا جب کوئی بھی سوسائٹی کا ایک فرد اپنی رسپانسیبیلیٹی یا اپنے فرائز پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہوتا جب کوئی اپنے فرائز سے مو موڑ لے تو پھر آپ کی جو سوسائٹی ہے نا اس میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے ادھر وائز ویسے تو اپنے فرائز ادا کرتے رہے ہیں حقوق ادا ہوتے رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں ہر قسم کی ہی منٹیلیٹی رکھتے ہیں اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن ہے کوئی کوئی بعد معاف نہیں کرتا لیکن لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے اور نہ ہی ان کو معافات عمل پر یقین ہے بہرحال اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا کوئی نہ کوئی اس کے لئے مدد موجود ہوتی ہے الحمدللہ تو باقی جو اپنے حقوق ادا نہیں کرتے جو اپنے فرائز سے غافل ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے آگے ہی جوابتیں ہوں گے بہرحال اب میں گھر آ رہی تھی دونٹس لائی ہوں میں گھر چھوڑ کے گئی ہوں تو آئیت سارا جب میں آئی ہوں تو اٹھ گئی ہوں اور کافی سیڈ تھی بھائی اس کو ہنسا رہا ہے اپنی بینڈج دکھا رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ ویکسین لگی ہے اور وہ ڈونٹس بھی نہیں کہا رہی تھی بس اداس ہو رہی تھی پھر آج میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا اس کی بلڈ ریپورٹ کے ریزلٹ پہلے بھی آ گیا تھا اور پھر میں سے ڈاکٹر نے کوئی بات کی تھی ڈاکٹر کی کال آ گی تھی گھر میں تو اس لئے میں اس سے خود ہی فیس ٹو فیس ڈسکس کرنا چاہتی تھی کیونکہ کوئی تھوڑی سی پرابلم تھی اس کی بلڈ ریپورٹ میں تو میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی اس لئے میں ان کا چلے میں خود ہی بات کر لیتی ہوں جا کے تو آپ میرے بیٹی کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی اس کو ٹھیک رکھے کافی عرصہ یہ ٹھیک نہیں رہی تھی تو اب شکر ہے اللہ کا تھوڑی سی بیٹر ہے لیکن پھر اس کی بلڈ ریپورٹ ٹھیک نہیں آئی ہے تو آپ میری بیٹی کے لئے ضرور دعا کیجئے کہ یہ کھانا بھی اچھے سے نہیں کھاتی ہے نا یہ جرزی سیڈی کا بہت پرانا چرچ ہے کیتھلیک ادھر راستے میں آتے ہوئے ایک سٹور ہے چائنیز کا گراسری کا ایکچلی گراسری کا نہیں ہے وہ فروٹس ان ویجٹیبلز کا سٹور ہے تو آیتے زارہ کو چاہیے تھی سٹرابریز جاتے ہوئے بھی اس نے دیکھ لی تھی تو کہہ رہی تھی کہ میں نے لینی ہے تو اب میں نے اس کو لے کے دی ہے کھانی تو اس نے صرف ون ہی ہے اس کے اندر سے شوک شوک سے لے کے تو بیٹھ گئی ہے کہ میں کھاؤں گی لیکن یہ ایک ہی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے بس وہی فنش کی تھی اور اس نے اور کچھ بھی نہیں گھایا کافی رات ہو گئی تھی اور آج کل تو وکیشن ہے بچوں کو تو ملائکہ نے کہا چلو ہم ایک ہورر مووی دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ نہ مووی نائٹ کرتے ہوتے تھے جب نادیلی چھوٹا ہوتا تھا اور ہم سب بہنیں گھر میں ہوتی تھیں تو پھر ہم لوگ بہت چوک سے سیٹرڈے نائٹ کو مووی نائٹ کرتے تھے کافی ساری سناکس لے کے آتے تھے اور ہورر موویز دیکھتے تھے کیونکہ مجھے ہورر مووی بہت اچھی لگتی ہے اور میری بہنوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے نادیلی بلکل بھی نہیں ڈرتا ہوتا تھا آج بھی نہیں ڈرتا اور آج ہم نے انسیڈیس 2 لگائی تھی انسیڈیس 1 نہیں دیکھی ہوئی تھی لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور یہ سچ میں اتنی مزے کی مووی تھی اور اتنی زیادہ ہورر نہیں تھی لیکن بس ٹھیک ہی تھی اور تھوڑی سی تاں بے تکی بھی تھی کانجرنگ جو ہوتی ہے نا کانجرنگ 1 2 وہ سب بہت زیادہ پرفیکٹ موویز ہوتی ہیں ان کا بڑھانا سر پیر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا ویسے تھوڑا سا ایسے ایسے بھی لگ رہا تھا کافی رات ہو گئی تھی 1.15 ہو گئے تھے اور پھر میں بچوں کو سلانے کے لیے لے آئی ہوں اندر اور یہ ابھی بھی پلے کر رہے ہیں اور میں ان کو اتنا زیادہ کہہ رہی تھی کہ بہت لیٹ ہو گیا لیکن بس بچے تو بچے ہیں اور پہلے سارا چھٹیوں جب نہیں تھی تو اتنا اچھا سکیجول تھا ان کا اور اب تو بالکل خراب ہو گیا ہے یہ نیکس ڈے کا ویلوگ ہے ہم انڈین مارکٹ جا رہے تھے چندہ آئی تھی چندہ نے جولر سٹور پہ جانا تھا اس نے کچھ اپنی چیزیں لینی تھی کوئی چین وغیرہ کوئی لاکٹ لینا تھا اور اپنے ائر رنگز وغیرہ لینے تھے کیونکہ اس نے پاکستان بھی جانا تھا ادھر لے کے بھی جانے تھے تو اس لیے پھر میں اور ماما اس کے ساتھ آگئے تھے ماما نے بھی اپنی کوئی جولری کو پالش وغیرہ کروانا تھا تو وہ اس لیے ادھر کھڑی ہوئی تھی اور میں اور آیت زارہ اسی طرح پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ گروسری سٹور میں چلے گئے اور مجھے آیت زارہ کی کٹنگ کروانی تھی کیونکہ کافی اس کے بال لمبے ہو گئے تھے جب سے پاکستان سے آئی تھی اس کے بال میں نے کٹ نہیں کروائے تھے اور یہ کھاتی بھی اتنا کچھ نہیں ہے اس لیے میں اس کی کٹنگ زیادہ چھوٹی ہی رکھتی ہوں لمبے نہیں ہونے دیتی ہوں کیونکہ پھر ساری تو جو فوڈ ہے وہ اس کے ہیرز لے لیتے ہیں تو پھر اس لیے میں نے اس کی کٹنگ کروا دی گھر آکے مجھے پورا روم سیٹ کرنا پڑا کیونکہ نادیلی نے سارا کچھ خراب کیا ہوا تھا پھر مجھے بیٹر چینج وغیرہ کرنی پڑی صفحہ ساف سوف کرنا پڑا تو پھر اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اپنا بیٹ سیٹ کر لیا ہے اور اب نادیلی اتنا شورٹ ڈال رہا ہے کہ مجھے ہلیکوپٹر لینا ہے اور ڈیڈی جن کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ساتھ بیس پائے چلیں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی ساری چیزیں نکال کے اس کے سامنے رکھی کہ یہ دیکھو تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں خراب کر چکا ہوں پتہ نہیں کیسے خراب کر لیتا ہے اتنے زیادہ چلایا بھی نہیں ہے اس نے اتنے زیادہ چیزیں یوز بھی نہیں کیا اور اتنا کچھ ہے اس کے پاس لیکن اس کے باوجود اس کو گئی ہوتا ہے کہ میں کچھ نیا کچھ نیا لے لوں ابھی اس کی ایک نیو گاڑی پڑی ہے کہ اس نے چلائی بھی نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے ہیلیکوپٹر لینا ہے اور یہ اس کا ڈرون ہے یہ اپنا ڈرون گما چکا ہے باہر لے کے گیا اور کہیں گما دیا تھا اس نے پہلے کی بات ہے اور اب یہ اس کی بہنہ کا تھا ڈیڈی نے دو منگوائے تھے اور اب یہ کہہ رہا تھا میں نے بہن کا لینا ہے اور یہ بھی اس نے یوز کر کے خراب کر دیا اور پھر اس کے میرے سے بہت زیادہ ڈانٹ بھی پڑی اور آیتے زارہ یہ لے کے آئیں تھی سٹور سے یہ ایریزرز ہیں اور یہ تو بس ڈیکوریشن پیس ہی لگ رہے تھے مجھے کیونکہ یہ بالکل بھی اچھا ریزنگ کر رہے تھے بس بچوں کو کنٹرول کرنا میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم میں تو بہت پریشان ہو جاتی اور نادلی کو کنٹرول کرتی کرتی یہ ماما لے کے آئیں تھی رس اور اس کو دیکھیں مجھے پاکستانی رس یاد آگئے لیکن یہ بھی اچھے ہیں ماما ساتھ اچار بھی لے کے آئیں تو پھر بھی مجھے پاکستان کی یاد آگئی پھر اب حالانکہ آلو کیمہ تھا اس کے باوجود میں نے تھوڑا سا اچار نکال کے ضرور کھایا نادلی کا موڈ آف ہے کیونکہ میں نے اس کو ہیلیکوپٹر نہیں لینے دیا تو کوئی بات نہیں بچے کا موڈ آف ہونا بھی چاہیے کبھی کبھی یہ سیریل دوسرا ہے جو میں پہلے کھلاتی ہوں وہ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ جسٹ اکینڈی تو اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ہیلڈی سیریل ان کو دی چلنج جی آج کے لیے اتنا ہی بس کرتے ہیں اور ویڈیو پسند دے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ